موسیقی اسلام علیکم guys and welcome back to my channel میرے تو آواز ہی چینج ہو گئی جب سے میں vlogging نہیں کری تو آج 10th day ہے hospital سے واپس آنے کے بعد اور ریان کے ساتھ ماشاءاللہ سے تو ریان جو ہے نا ماشاءاللہ آج 10 دن کا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں vlog کرتی ہوں کیونکہ میں کچھ بہتر محسوس کریں ابھی ریان جو ہے نا اندر سو رہا ہے اس کو میں دودھ دے کر آئی ہوں زاہید جو ہے نا اروا کو سکول چھوڑ کے اپنے آفیس سے لے گئے ہیں کیونکہ زاہید کی چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں میری 3 months کی leaves تھی لیکن زاہید کو ایک ہفتے کی چھوٹیاں ملی ہیں وقتاں فوقتاں جب جب ضرورت پڑے گی چھوٹیاں لیتے رہیں گے تو ابھی جو ہے نا صبح کے پونے گیارہ بجر ہے میری لئے صبح ہے کیونکہ میری لئے تو دن رات ایک ہی ہوا ہے ساہی رات ریان نے مجھے جگا کے رکھا ہوتا ہے سب پوچھ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کا نام شیئر کریں حالانکہ میں نے تو پہلے دن ہی کر دیا تھا ریان اور انگلیش والا ورڈ ریان نہیں ہے ریان لفظ ہے اور یہ عربی ورڈ ہے تو ما شایلہ اس کا بڑا پیارا مطلب ہے یہاں سکرین پر میں لکھ دوں گی تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں ریان آج کا امدین اپنا شیئر کروں گی ریان کے ساتھ میں نے ابھی یہاں پہ تھوڑی صفائی کی تھی لاؤنج میں یہ جی صفائی کے بعد کے مناظر ہے ملائزہ کریں یہاں پہ کچھ سمان پڑھا ہوئے میں نے ایک شیوٹ کیا تھا کل آج بھی میرا ایک فوٹو شیوٹ ہے تو میں نے یہ سمان رکھا ہوئے وہ میرا لیپ ٹوپ پڑھا ہے اروا کا آئی پیڈ میں اس کو چارج کر رہی ہوں ریان کا جھولا ہیٹر رکھا ہوئے تو اب ہم چلتے ہیں روم کے اندر اور یہاں پہ ریان جو ہے نا سو رہا ہے وہ ہے جی اروا کا بستر پورا یہ زاہد سوتے ہیں یہ ریان ہے اور یہ میرا اور یہاں جو ہے نا ہیٹنگ پیڈ چلا ہوئے جو مسل پینز ہوتی ہیں نا وہ ٹھیک ہوتی ہیں وال یہ ریان کا سارا سسٹم ہے ابھی میں نے بس تھوڑی سی صفائی کی تھی سیاری سی بات اتنی میں بھی نہیں کر سکتی زیادہ جھگنا اور زیادہ فولڈنگ کرنا اور ریان جو ہے نا بھی دودھ پی رہا تھا سو گیا اس کو نید آتی ہیلو گوڈ مارنن ghost why سو گیا اس نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا ریان کا سکیجول کچھ اس طرح سے ہے کہ ماشاءاللہ سے ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد ملکلیتے ہیں اور اس کا درمیان میں گروہ سپرٹ بھی آیا تھا سکس سیونتھ دے پر اس میں ہر گھنٹے بعد فیٹ کر رہا تھا ماشاءاللہ سے پاکی اس کا سکیجول ہے جو نیو بارن کا ہوتا ہے ساری ساری رات نیو بارن جگہا کے رکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دودھ پیتے ہیں پھر ان کو گیس ہو جاتی ہے سیم بس وی روٹین ہے اسی روٹین میں نا مطلب بلکل خود بھی بندہ نہیں سو پاتا تو یہاں بھی اس کا ایک جھولہ رکھا ہے جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاغ میں دکھایا تھا اب اس کو ہم نے یوز نہیں کیا کیونکہ بہت تھک جاتا ہے بندہ اٹھے سپیشل پھر جائے جھولے میں جھولے سے اٹھائے دکھا لے تو ابھی ریان میری ساری باتیں سن رہے ہیں ابھی اس کو میں نے کپڑے چینج کرانے ہیں تیار کرنے تھوڑا شئے آئل کروں گی مساج کروں گی اور اس کو بس دودھ پی کے نیند آ رہی ہے مممہ کو دیکھتا رہے میں آپ کو یہ دکھاتے ہوں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا رکھا ہے تو بس یہ چھوٹی سی باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس پہ میں نے یہ تھیلی چڑھائی ہوئی ہے تاکہ اس کے جرمز نہ لگیں ڈائپرز وغیرہ میں تو اوپر جو ہے یہ ڈائپرز نیو بارن سٹائل کے اور بس پاوڈر رکھا ہے لیکن میں اس کو یوز نہیں کرتی جانسن والوں کے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا اور یہ ایک نیس کا پیسی فائر رکھا ہے جو کہ ابھی اس کو عادت نہیں ہوئی یوز کرنے کی اور یہ اس کا دودھ ہے ویٹ ٹیشیوز ہیں اور یہ کچھ بیبز ہیں اور کچھ کلوڈز ہیں جو کہ اس کا میں مو ساف کرنے کے لیے یا کبھی دودھ لیک کر دیتا ہے تو میں یہاں اس کا رکھ دیتی ہوں اور جی بس یہ دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ ہسپیٹل والوں نے ویزلین دیتی کہا تھا یوز کر لیں مرضی ہے آپشنل ہے اور جس وقت اس کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو اس کو ایک ساک سپیر پنا دیتے ہیں بیسے رات کو چینک آگیا الحمدللہ مماجد کے ٹھنڈ کی ٹائم اس کو یہ پنا دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نا پنکھا چلاتے ہیں یہ سامنے سرکولیٹر نظر آ رہا ہے نا تو ہم لوگ یہ چلا کے سوتے ہیں وہ اس کے شور سے اور اس کی آواز سے لیکن اس کے بعد پر یہ اتنی موٹی رضائی بھی پہن کے سوتے ہیں تو اس کو ٹھنڈ لگتی ہے تو ہم اس کو ڈبل پیلے بلینکٹ میں روپیٹ دیتے ہیں رولی ایکچلی بنا دیتے ہیں اور یہ ٹائلنول ہے جو کہ میں ہر وقت کھاتی ہوں یہ میرا ہر وقت کا ساتھی ہے پینز وغیرہ کے لیے اس کے لئے اور کوئی میڈیسن مجھے ڈاکٹر نے نہیں دیتے کیونکہ میری نارمل ڈیلیوری تھی اور سب کچھ ایزی تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ یہ سارا سامان ہے اور یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے چھوٹا شاہ اچھا زائد کا آج پہلا دن ہے چھوٹیوں کے بعد آفس جانے گا تو مجھے عادت ہی نہیں ہوئی روز زائد جوانا ناشتہ بنا رہے ہیں اور لنچ ماشاءاللہ ڈینر ہر چیز زائد ہی کر رہے تھے میں تو اتنی سوجی ہوئی تھی اور اتنی میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کچھ کرنے کی تو زائد نے مطلب پورا کھانا پینہ سب کچھ کر رہے تھے اور کچھ چیزیں ہم نے جو ایڈوانس بنا کے رکھی تھی نا جیسے کباب وغیرہ وہ ساری چیزیں مطلب وہ بھی یوز کر رہے تھے زائد نے پلاو بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس طرح ہمارے کچھ فرنڈز ہیں انہوں نے بھی ہمیں کھانا وانا بھیجا ماشاءاللہ سے روٹیاں بھی بنا کے بھیجیں اور باقی مجھے تو اتنی میٹھے کی کریونگ سو رہی تھی نا وہ بھی ہم لوگوں نے کچھ کیک شیک مانگوائے میرا مو دیکھنے کتنا بڑا حال ہے تو وہ چیزیں وغیرہ بھی کھائیں چاہے کے ساتھ اور زائد نکلنے پلاو بنا کے رکھیں میں ابھی وہ گرم کروں گے اور کھاؤں گی اس طرح باکسز میں ہم لوگوں نے کھانا بنا کے رکھا ہوئے تو میں تھوڑا سا کھانا کھا کے پھر ریان کو تیار کراتی ہوں الحمدللہ اب میری ویسے کافی بہتر طبیعت ہے شروع میں تو مطلب میری حالت ایسی نہیں تھی اس لیے آج میں بھی لاغنگ بھی کر پا رہی ہوں یہ کچھ پھلول لے کے رکھے میں جب بھوک لگتی ہے تو کوئی پھل کھا لیتی ہوں میں تو میرا جب تک کھانا گرم ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی ہسپیٹل کے تھوڑی سی سٹوری صبح کے نو بجے تقریباً مجھے پینز تھی تو ناشتہ وشتہ کر کے ہوں وہ لوگرام سے ہسپیٹل چلے گئے اپنی کار پہ اور اوروہ کو سکول چھوڑ کے ہسپیٹل جا کے مطلب میں جو فورانو نے ایڈمٹ کر لیا اور میرا کرونا کا ٹیسٹ کیا کوریا میں بھی تک جو ہے نا کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا اور نا ہزبنٹ پارٹنر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تو اکیلے ہی بس جا سکتے آپ نا تو میں اندر گئی اور اس کے بعد نا مطلب شام کے ساڑھے چار پانچ بجے جو ہے نا ریان صاحب کی دنیا ہمیں انٹرنس ہوئی اور ما شاء اللہ اس کا جو ویٹ تھا ٹو پوائنٹ ایٹ کیجی تھا وہ میں نے ساری نا انسٹاگرام پہ بھی کاف سارے پوسٹ کی ہیں کلپس وغیرہ ڈالے ہیں آپ لوگ دیکھئے گا تو اروہ ٹو پوائنٹ نائن کیجی کی ہوئی تھی اور ریان ما شاء اللہ ٹو پوائنٹ ایٹ کیجی بناوں تو کیسے بناوں اور کیا بناوں تو ہسپٹل والا ویلوگ تو بالکل بھی نہیں بنا سکی وہاں کے تھوڑی بہت پکچرز یا کلپس وغیرہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ تو یہ جو ہے نا یہ میں ہوں ہسپٹل کے بیٹ پہ اور ابھی مطلب مجھے پینز وغیرہ ہو رہی ہیں اور میں زائد کو کنٹینرس ٹیکسٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں قرآن بھی پڑھی تھی تو یہ میری رسویر ہے ہسپٹل کی جب پیدا ہو گیا نا تو اس کے بعد میں نے دکٹر سے ریکویسٹ کی کہ مطلب پارٹنر میرے ہسپٹل کو اندر آنے دے کرونا کا ٹیسٹ کر کے آنے دے تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے نا اور میں کیونکہ بہت زیادہ رو رہی تھی تو دکٹر نے پوچھا کی تم کیوں رو رہی ہے اور میں نے کہا کہ مطلب میرا یہاں پر کوئی ہے تو نہیں اور دوسرا ایک ہے کہ مجھے اپنی مدر کی اسے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی تو میں واقعی میں رو رہی تھی لیٹرلی لیکن ایک فیلنگز ہوتی ہیں کہ ہاں میں اپنی مدر کو کال کرتی تو پھر ڈاکٹر نے مری شکل بھی کی اور کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کی ہسپٹل کو بھی بلالو دو گھنٹے کیلئے ان کو اندر آنے دو اور کھانا وانا جو کھانا ہے وہ کھالو آپ لوگ تو پھر زاہید نا اروا کو دلے کے بہر آ چکے تھے سکول سے دو ساڑھے پانچ بجے تک چھ بجے تک پھر نا یہ اندر آئے ہیں اور یہ میڈم اروا ہے سوفے پہ بیٹھی نہیں ہے بلکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آگے مجھے اس نے بڑا پیار شیئر کیا اس وقت تک رہیان جو ہے نا مطب لے جا کے وہ نیڈرنیٹل کیئر میں لے چکے تھے اور میں اکیلی مطب روم میں پڑی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے نہ کہا کہ تم نے اگر سونے تو سو جاؤ تو میں مطلب بس میرے دھیان میں صرف اروائی تھی اور ریان تھا میں نے کیونکہ ریان کو گودھ میں بھی نہیں اٹھایا تھا میرا کرونا کو ٹیسٹ تو ہوا تھا لیکن ڈیزلٹ نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا بی بی ہم مدر کو نہیں دے سکتے مطلب ابھی آپ نے بی بی کو پیدا کیا آپ کو دل چاہتا ہے اپنے بچے کو دیکھنا لیکن میں نے اس کو ہولڈنگ کیا جاہی دائیا تو انہوں نے پھر کھانا وانا کھلایا اور وہ میں کچھ بھی کیپچر نہیں کر پائی کیونکہ اس وقت جو فیلنگس تھیں جو پینس تھیں اور وہ کچھ بھی میری کوئی بھی میڈکیٹیڈ بلکل بھی برث نہیں ہوئی میں نے بلکل نیچر اور ان میڈکیٹیڈ برث ہوئی ہے تو میں بلکل سب کچھ اپنے حسن میں ہوش میں تھی اور نہ زائد نے پھر مجھے کھانا وانا کھلایا ہے اور نہ اس کے بعد پھر مجھے وارڈ میں شیفٹ کیا اپنے اور وہاں کی میں آپ کو یہ تصویریں شیئر کر رہی ہوں رات کی رات کا کھانا آیا تھا میرا ہسپیٹل کا وہ بھی ہم لوگ نے کھایا پھر اروا نے بھی کھایا ماشاءاللہ یہ اروا بیٹی کھا رہی ہے کھانا تو اروا کے ہاتھ میں آئی پیڈ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے یہ شور شراب بنا کرے اور مطلب ہسپیٹل کا ماہ حول ہے تو وہ خراب نہ کرے اور پھر جو ہے نا میں اپنا کھانا لے کر آتا ہوں میرا اوون میں کھانا کرم ہو گیا ہے سو سوری اگر یہ ویلوگ بہت بہت رہی ہوں آپ لوگا نہیں کہا تھا ویلوگ بنائے تو یہ کھانا میرا کرم ہو گیا ہے اس میں مور پھٹ پھٹ کے بوٹیاں سائیڈوں پر لگی ہوئی ہے چلو اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں یہ کباب کل بنایا تھا انجوائے کرتے ہیں رہیان ابھی بالکل سویا ہے اس نے ابھی دودھ پییا ہے کیونکہ اس نے سائیڈ رات تو مجھے جگا لے نہ ہوتا ہے دن میں تو پھر اس کو نیند آتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کو باقی کی سیٹوری سناتی ہوں تو دو گھنڈہ زاہیڈ اور اروہ میرے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ چلے گئے اور رات کو میرا سونا جاگنا لگا رہا کیونکہ سائی رات مدر کا بلڈ پریشر وغیرہ بھی چیک ہوتا ہے اور مطلب ڈاکٹر سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں نا ایک بس رات کو رکھ کے نا نیکسٹ جانے دیں کیونکہ پیچھے اروہ کا دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا اور زاہیڈ اکیلے تو زاہیڈ گھر چلے گئے اور میں مطلب وہاں پہ رہی ہاسپٹل میں کیونکہ اس کے علاوہ زاہیڈ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا مجھے دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے دو ہاسپٹل کی پالیسی کچھ ایسی تھی کہ بس ایک پارٹنر آ سکتا اور وہ انہوں نے اروہ کو بس اجازت دے دی آنے کی نا ورنہ وہ بھی نہیں آنے دے رہے تھے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ صبح کی تصویریں ہیں صبح کے ٹائنگ لائک میں تھوڑا باہر کی تصویریں وغیرہ لے رہی تھی مطلب میں سائی رات تو ہوش میں ہی تھی سوتے جاگتے سوتے جاگتے بار بار ڈاکٹر آ کے کبھی میرا خون نکال رہی ہے ٹیسٹ کر رہی ہے مطلب اتنی ساری نینلز کبھی یہاں کبھی بلڈ پریچر آ کے وہ کنٹیننس چیک کرتے رہتے ہیں بار بار آ کے لائٹ آن کر رہے ہیں تو سو نہیں سکتی تھی میں تو پھر صبح کی چھ بجے پانچ بجے تو میں نے تصویریں چھ سویریں لیں سائیڈوں کی اور پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے میں کچھ اپنے آپ کو بیزی کرتی ہوں تو اس کے بعد پھر ظاہر دوٹھے اروہ کو تیار کیا یہ سامان کے ساتھ پھر واپس آئے پھر صبح کا ناشتہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سائیڈ پر تصویر میں ناشتہ وغیرہ میں نے کیا اور اروہ آگئی تھی اس کے بعد بس پھر ہم نے ریان سے ملنا تھا پھر ریان کی جو ہے نا یہ انٹرنس ہوئی ہے ریان کی ساری ریپورٹس وغیرہ ڈاکٹر نے مجھے دکھائی ہیں سمجھائی ہیں اور ہماری نیکس جتنی اپوائنٹمنٹس ہی وہ دکھائی ہیں نرس نے نا اور ریان کا پورا چیک اپ سارا لگن کے نا وہ ایک ایک چیز دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کے بی بی کی ہر چیز ایسے ہے کوئی نشان ہے کوئی دوٹ ہے کوئی تل ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی چیز ہوتی نا تو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یہ چیز ہے تو ریان کو بیک پہ ایک ڈیمپل ہے وہ دکھایا تھا دکٹر نے تو کہا کہ پھر ہمیں ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ لینے پڑے گی کہ یہ ڈیمپل ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اور پھر ریان مسٹر کو ہم نے کپڑے پینائے اور ہم نے اس کی کار سیٹ میں اس کو رکھا جو کہ آپ یہ ساری ویڈیو در پچر ساتھ میں دیکھ رہے ہوں گے بس یہ ہماری فرسٹ ٹائم میٹنگ تھی میری بھی ریان کو ایکچولی گھوڑ بنانے کی اروا کو فرسٹ ٹائم دیکھنے کی اور زاہید نے پہلی دفعہ ریان کو ابھی دیکھا تھا مطلب ہماری فیلنگ بہت زیادہ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی ریان سے میں نے پوچھا کچھ فیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے کیونکہ وہ مطلب آپ کو انہوں نے شروع دیا ہی نہیں آخر میں مطلب اگلے دن دے رہے ہیں اور سب کچھ بلکل چینج شکل ہے تو بیبی کو آپ کو فرسٹ ٹائم جب ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ ایک پیار امٹتا ہے وہ ساری فیلنگز تھی بہترال اروا بھی بڑی خوش ہو رہی تھی اروا کے ساتھ میں ویڈیوز دکھا رہی ہوں گی آپ کے سائٹ پہ تو بڑی خوش ہو رہی تھی چھوٹا چھوٹا کہتی ہے بہت یہ ہے کیوٹ ہے تو اروا کو ہم نے بہت پہلے سی ٹریننگ کر دی تھی کہ تمہارا اس طرح چھوٹا سا بی بھائی ہوگا یا سسٹر ہوگا تو وہ بڑی خوش تھی کبھی کبھی کرتی ہے لیکن خود اس کو بڑا پیار آتا ہے اپنے بھائی پہ ابھی رہیان کی تھوڑی تھوڑی آواز آنا شروع ہو گئی ہے تو میں انتر بیٹ کی ویڈیو بنا لیتی ہوں اس کو بھی دیکھتی رہتی ہوں کھانا بھی کھا لیتی ہوں باکی کا ممہ جب کلاس لے رہی ہوتی ہے کورین کی یہ بھی ممہ کے ساتھ ہی سویا پڑا ہوتا ہے ایسے دیکھتا رہتا ہے ایک دن یہ ہوا اور منڈے کو میری کورین کلاس تھی تو میں نے اپنی کورین کلاس لینا تو میری ٹیچر کہتی ہے صدرہ تو میں تو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا مطلب تیسرا دن آج تو مجھے بلکل رلا ہوگی آپ کیا تو کہتی ہے کلاس نہ لو میں نے کہا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں مطلب پڑھنا چاہتی ہوں میں فیل نہیں ہونا چاہتی تو میری ٹیچر کہتی ہے کہ میں نے میری ٹیچر نے مجھے کوئی فوڈ بھیجا جنسنگ رائس بھیجے مجھے کوپن بھیجا اس نے مجھے باوچر کے جا کے یہ کھانا کھانا کھا دینا پھر زائد نے مجھے کھانا لانکے دیا میں نے کھایا بڑا مزا آیا جیسی کھانا کھا رہی دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا نکلی ہوئی ہے بہت زیادہ تو یہاں میں ریان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں میں نے سوچا تھا کہ میں ریان کو آئل مساج کروں گی لیکن یہ دودھ پیتے پیتے سو گیا اور ایکچولی مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے میں دل کر رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا سو جاؤں تو میں تھوڑا سا سو لیتی ہوں جب تک یہ بھی سویا ہوگا ہے سب سے بہترین وقت یہ ہی ہوتا ہے جب بیوی سو رہا ہوتا تو مدر بھی سو جائے یہ مسٹر سو گیا ہے see you soon good night 15 منٹ کے نیند کے بعد میں اٹھ گئی ہوں اور اب میں جلدی سے تیار ہوتی ہوں اور دھوپ بھی اور زیادہ نکلی ہوئی ہے تو ریان کو جوہنا میں اٹھا کے باہت لے آئی ہوں اب اس کو ڈائپر وغیرا چینج کراتی ہوں کپڑے چینج کراتی ہوں اور اس کو دھوپ تھوڑی لگے گی بچوں کو تھوڑا بہت جائنڈس ہوتا ہے وہ بھی دھوپ کی وجہ سے صحیح ہوتا ہے اس لئے اس کو دھوپ میں لٹاتی ہوں میں اس کا ڈائپر چینج کرنے کے پاس اس کو تھوڑا سمیں تھپکتی ہوں تاک اس کا ڈیکار گیس جویویہ سب نکل جائے دیٹا رہتا ہے بچہ تھک جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا مساج کر دیتی ہوں کمر پر آئل لگا دیتی ہوں یہ جی ریان مسٹر کے کپڑے ہیں ڈائپر ہے آئل ہے تھوڑا سا مساج کرتے ہیں اور اس کا فیس کلین کرتے ہیں ہیلو ہیلو آئی گو آئی گو سارا جتو نکالا آئی گو آئی گو کچو 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 می کپس بھی لگیا میلی بیتے کو کچو 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 آئی لے ممہ ایسے ایسے کرتی ہیں ایسے ایسے مساج تھک جاتے ہیں نا ہاتھ بند کر کر کے پڑا رہتا ہے آئی 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 کمال بھی دھک جاتے ہیں لیتے لیتے ککرین کمال بھی دھک جاتے ہیں لیتے لیتے آئی ملک چوتا چوتا پہلوان آئی 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 ریان ریڈی ہوگی اس کو جانہ میں لیتے 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 ہوں جرسی بھی رکھ لیا ہے اور اس کے بھی ایکسٹر جرسیاں اور کپڑے رکھ لیا ہے ویسے تو اس کو اچھا خاصا لپیٹا ہوئے لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا اوکی جی تو یہ ہے اروا کو سکول اور زائد اروا کو لینے نکلے ہوئے ہیں اروا سامنے کھڑی ہے ڈیڈی کے انتظار میں اور یہ دیکھو لائن ہے گاڑیوں کی اس ٹام اتنا رش ہوتا ہے سکول کے آف ہونے کے ٹائم پہ اور یہ ہے مارا بلا بھی تک دودھ پی رہا ہے تو اروا کو ہم پک کریں گے پھر جائیں گے اور میرا فوٹو شوٹ ہوگا اس میں زائد دونوں بچوں کو دیکھیں گے ابھی جب میں پریگنٹ تھی نا اور میں فوٹو شوٹ کر رہی تھی تو زائد میرے ساتھ ہیلپ کرتے تھے پوزیز میں کروا دیتی تھی تصویریں زائد خیچ لیتے تھے اور آگے پیچھے آگے پیچھے ہونا ہوتا تھا تو اس میں زائد مطلب تصویریں لے لیتے تھے پھر ایڈیٹنگ وغیرہ میں کر لیتی تھی تو کافی اس طرح ہیلپ ہو گئی ہے وہ اروا آگئی ہے اس نے تصویریں بھی کھچوانی ہے وہاں پہ لٹکی بھی ہے سردی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جیکٹ اس کو زیادہ پہنائی بھی ہے تاکہ سردی نہ لگے بچوں کو سردی زیادہ لگ جاتی ہے جلدی ہلو اروا اسلام علیکم یہ بیبی بیبی یہاں ہے آتے ساتھ بیبی کا پوچھا ہے میاو مفت دارو جیکٹ بھی ترد دو میاو اسلام علیکم کر دو اسلام علیکم میاو اسلام علیکم میاو 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 تو وائز ماشاءاللہ یہ آج کا موسم ہے اکتوبر میں اور یہ ہے جیہان ریور بڑا ہی پیارا موسم ہے لیکن ہوا بڑی تھنڈی ہے ستنلی باہر نکلو تو ہوا لگتی ہے گاڑی میں بیٹھو تو گرمی لگتی ہے تو بس مکس مکس موسم ہے اور دوب بھی اچھی لگتی ہے اس موسم کی اروا بیٹھم پیچھے پیٹھ کے اپنے کارٹوز دیکھ رہی ہیں یہ مسٹر سویا ہے یہ مسٹر کھاڑی چلا ہے موسیقی تو میں ہوں پیلیس میں اور یہاں پہ میں اپنا ایک فوٹو شوٹ بھی کمپلیٹ کیا اور ایک فوٹو شوٹ بھی میں نے کرنا ہے اتنا بڑا میں نے کیمرا لٹکایا ہوگا ہے زائد یہاں پہ اروا اور بچوں کے ساتھ پریٹ دیکھ رہے ہیں رہیان کو کوریا کی پریٹ دکھا رہے ہیں بادشاہوں کی یہاں کتنا رش ہے یہ چیک کرو میرا سیکنڈ شوٹ بھی کمپلیٹ ہوگی ہے اور ایک دن میں دو شوٹ سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی اللہ کا شکر ہے کر لیا ہے اب زائد سے چل کے ملتی ہوں پہلے میں مل نہیں سکی میری کلائنٹس آگئے تھے تو میں نے کہا چلو اب باہر جا ہوں پہر ہوں اتنا بڑا پہلے سے وہ آرہی ہے میری بیٹی اممہ کو دیکھ کے بھاگتے بھاگتے سے زوچ سکی trabajo آہ اب دوریمبو یا آپ foep بہت سلو ہے وہ آرہی ہے اب دوریمبو کوئیت بھی وہی وہ خواب ہے چاہ تو آپ کوئیت بھی اللہ بھی کھنا اسم اللہ کو گیا اور اس میں کھیں جو ہے اروا کیسے باہر دیکھ رہی ہے اروا یپو اور یہ تو سویا ہوا ہے بالکل ہی اس کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے فکر میں پتہ نہیں کیسے سوچوں میں چچو باہر کا سینہ اور روڈ بلاک ہوئے ہیں اروا کا انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے اروا در دیکھو میری بیٹی کی زندگی گزر رہی ہے سانس آ رہی ہے انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے ای ای اچھی کری ہے زائد کی ایک بڑی خوشی کی خبر ہے زائد کا F5 پرمنٹ ویزا لگ گیا ہے ماشاءاللہ سے آج زائد نے اپلائے کیا تھا مہینے میں آیا تھا اور زائد کا ایک مہینے میں ہی ہو گیا ہے تو زائد کیلئے آپ لوگ دھیر ساری مبارک بات لکھ دیجئے گا رایان کی ماشاءاللہ آمد کے بعد زائد کا ویزا اکویک ہو گیا ہے زہر ایان کی برکت سے تو ماشاءاللہ ہم دونوں پرمنٹ ریزیڈنٹہ کوریا کے F5 ویزا کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی محنت اور بہت ہی سالوں کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے آئے اور پریزیڈنٹ صاحب کوریا کے آئے انہوں نے کہا یہ لیں چیز آپ کا F5 ویزا بہت محنت لگیا اور بہت سال لگیا ہے اللہ کا کرم ہے اور ہماری محنت بھی تھی اللہ اللہ سبزی ہم لوگ گھر واپس آگئے ہیں اور یہ مسٹر جو نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سو رہا ہے بلکل اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اس کو ایسی نیند آتی ہے اور اروا کو خانسی لگی ہوئی ہے بوزاتا اس کو بلینکٹ اڑایا ہے یہ اپنے کارٹومز دیکھ رہی ہے ہم لوگ رستے شاتے پر پیزا لے کے آئے تھے زائد کی سیلیبریشن کے لیے دودھ پتی والی چائے بنا رہے ہیں سینمان دودھ پتی والی دن میں اتنی دھوپتی تو گرمی لگ رہی تھی اور ابھی شام میں جانس جسی میں بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی باہر کار کے پاس کڑی ہوئی تھی تو ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے اور یہ ہے جی پیزا ہمارا مزدار ہم اس کو انجوائے کریں گے بہت تھکاوت ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ چھوٹو اٹھ جائے اور میری بھی ایکچولی قرآن میری ایکچولی قرآن کلاس کا ڈائم سٹارٹ ہونے والا ہے میں ایک کلاس بھی لے رہی ہے تو جلدی جلدی بس یہ پیزا کھاؤں گی اور پھر کلاس لوں گی بجرے رات کے ساڑھے گیارہ میری کلاس ختم ہوئی تھی ساڑھے دس بجے اور میں ساسا در ریان کو بھی دیکھ رہی تھی درمیان درمیان میں مجھے دستر منٹ کی بریک ملتی ہے زائد توروہ کو سلانے چلے گئے ہیں اور میں ریان کو دیکھ رہی ہوں یہاں پہ اور یہ سارا بڑا گند دعا ہوئے ہو میں صفائی کروں گی تو یہ مسٹر ریان ہے ان کو جو ہے ابھی ہم نے صاف سترا کیا ہے پھر سے دودھ پلایا ہے اور یہ ذرا گھر کی حالت چک کریں ہم نے آتے ہوئے جو ہے نا پھل وغیرہ لیے تھے انگور لیے تھے اروہ کے طبیل سے ہی نہیں ہے کچھ کیلے لیے تھے اروہ کے لیے پوریج بنایا تھا اس نے کھایا نہیں اور یہ میرا کیمرے کا بیک ساری چیزیں کیونکہ مجھاتے ساتھ ہی کلاس لینی تھی تو میں یہاں بیٹھی کلاس لے رہی تھی اور یہ سارا کچھرا بچھرا مجھے نید نہیں آئی ویسے نید تو مجھے ساری رات ہی نہیں آنی ریان نے مجھے جگہ آکے رکھنا ہے اور صبح جو ہے نا اروہ کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اور پیرنٹ جو ہے نا میں مجھے تھوڑی سی کورین زیادہ آتی ہے تو ماشاءاللہ سے جو ہے نا آپ زیادہ بھی کورین سیکھیں گے ماشاءاللہ کبھی ایف آئی ویزا ہو گیا ہے کے لیے بہت ساری دعائیں آپ لوگ لکھتی چاہیے گا اور میری لیے بھی دعائیں میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شاور وغیرہ لے لوں بال دھولوں کیونکہ صبح مجھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جانا ہے تو سمجھ بھی کچھ نہیں آرہا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تو میں یہاں پہ کرتے ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی